بہو احسان آپ نے کس رشتے کے تحت اس کو جوڑا دیا تھا؟ ابھی جو آپ نے لنبی چوڑی کہانی سنائی ہے اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس سے زبردستی شادی کرنا چاہتے تھے اور وہ آپ سے شادی کرنا نہیں چاہتے تھے آپ نے شروع میں جو اسے عزت اور سمان دیا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کی دیچسپی تھی ضرور سے اور پھر ابھی آپ نے خود اقرار کیا ہے آپ نے اسے قتل کیا ہے میں نے اسے قتل کیا لیا اس نے مجھے قتل کیا پھر کوئی کہانی باقی ہے کیا پڑھنے کا بہت شاک تھا اس سے قائدہ لے کر آئی تھی پڑھنے کے وہ آپ اس پڑھنے پڑھانے کے چھوڑے جناب یہ بتائیں کہ کل کیا ہوا تھا that's all کریں یہاں صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی میرے ساتھ میں پڑھا رہا تھا لیکن کوئی بات تھی اس کے لئے ہے کیا بات ہے کیا بات ہے میلے میں دل کی کیسے سن سکتے ہیں دل تو بتانے کیا 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 ترہت ہے موسیقی 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 تو نہیں پردہ میں نہیں پیش سکتے نہیں رہزا نہیں ہمچنے ریشم نے کہا تھا مجھے یہاں دے ریشم نے کہا تھا بابو جی جس دن میں تمہاری بات نہ مانا اس دن میری بہت ہو جائے بہت ہو جائے بہت ہو جائے بہت ہو جائے جائے یہاں دے بہت ہو جائے بہت ہو جائے بہت ہو جائے موسیقی مرے شم سے شاہ سجنے لگی تیرنا 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 مرے شاہ سجنے لگی تیرنا مرے شم سے شاہ سجنے لگی تیرنا مرے شاہ سجنے لگی تیرنا مرے شاہ سجنے لگی تیرنا مرے شاہ سجنے لگی تیرنا